بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں ویوورز ویوورز آج بناتے ہیں چکن جل فریزی کی ریسپی یہ بالکل اتھینٹیک اور ریسٹورنٹ سٹائل ریسپی ہے آپ اسے بنائیں اور مجھے فیڈبیک میں بتائیں کہ کیسے بنیں تو سب سے پہلے ایک پرائی پان میں ایک ٹیبل سپون آئل یعنی کہ گھی ڈالیں جیسے گھی ملٹ ہوتا ہے اس میں دو انڈوں کو پھینٹ کر اچھی طرح آپ نے فرائی کرنا ہے جیسے یہ دونوں سائٹ سے اچھی طرح فرائی ہوتا ہے تو اسے سائٹ پر نکال کر رکھ کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں پھر اسی پان کے اندر دو ٹیبل سپون مزید آئل شامل کریں اور پانچ سو گرام چکن سلائس میں کٹا ہوا ڈالیں یعنی کہ آدھا کلو چکن آپ نے ڈالنا ہے اور اسے تب تک پکانا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا ہے جیسے اس کا کلر چینج ہوتا ہے تو اس میں ون ٹی سپون ادھرہ کا پیس ون ٹی سپون ہی لیسن کا پیس شامل کرنا ہے اور اس کو سٹر کرتے ہوئے دو سے تین منٹ تک آپ نے پکانا ہے پھر اس میں حسبے ضرورت نمک ون ٹی سپون لال مرچ پاورڈر ون ٹی سپون ہی دھڑا مرچ یعنی کہ ریڈ چلی فلیکس ڈال لیں ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون کھلڈی پاورڈر ون ٹی سپون بلاک پیپر کرش کی ہوئی شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کریں اور پھر اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے مزید تین سے چار منٹ تک پکائیں پھر اس میں سلائس کی ہوئی شملا مرچ کیپسیکم ہنڈر گرام شامل کریں اور ہنڈر گرامی سلائس کی ہوئے پیاس ڈالیں اور اسے سٹر کرتے ہوئے آپ نے دو سے تین منٹ پکانے کے بعد سلائس کی ہوئے تماماٹو شامل کرنے اور اس کو اچھی طرح ٹاس کر کر دو سے تین منٹ پکانے کے بعد سویا ساس ون ٹی سپون چلی ساس ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون تماماٹو کیچپ شامل کر کر آپ نے اس کو ایک منٹ تک سٹر کرنا ہے اور پھر اس کے اندر آمبلیٹ شامل کر کر اسے ٹاس کریں اور میچ کرنے کے بعد اس کو رائس کے ساتھ سر کریں اسے ایک منہ اپنی ایزیس اور موسٹ دمانڈنگ ریسیبی چکن جل فریزی اب اسے بنایا اور مجھے فید میک میں بتائیں کہ آپ کی چکن جل فریزی کیسے بڑی اسے بیسٹ کمینیشن فار یور دینر